السلام علیکم امید آپ سب خیریت ساؤں گے میں ہوں آماد 946 ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایمازون پاکستان میں فائنلی آنے والا ہے مطلب کہ پاکستان میں آنے والا ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایمازون نے اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے اور کچھ ہی ٹائم میں اس پر امپلیمنٹ ہو جائے گا مطلب پاکستان میں اگر رہ کہ آپ ایمازون پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی اور کنٹری اس کنٹری کا جہاں پر ایمازون نے اس کنٹری کو سیلر لسٹ میں ڈالا ہو مطلب کہ وہ کنٹری ایمازون کی سیلر لسٹ میں ہو مطلب وہاں پر پاکستان اپنی ایک ویرچولی بینک اکاؤنٹ ایک کمپنی ریجسٹر کرتے تھے کمپنی ریجسٹر کرنے کے بعد پھر وہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ بہت بڑا پروسیجر ہوتا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ انویسمنٹ شاہیے ہوتی تھی اس لیے بہت سے جو سیلرز ہیں جو کہ پاکستان میں سیلنگ کرتے ہیں سیلرز آن لائن سیلنگ کرتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اپورچونٹی ہے کہ وہ پاکستان میں رہ کے ایمازون پر وارڈ وائڈ سیل کر سکیں وہ اپنی چیزیں اپنی پرڈکٹس جو بھی ہوں گی اس کے لیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ایمازون کی بات کریں تو ایمازون ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے اب پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں جیسے اس سے داراز ہیں داراز آن لائن پلیٹ فارم ہے پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن پلیٹ فارم کہ ایمازون کہانے سے بہت زیادہ متاثر ہو گا اور ایمازون سے متاثر کی ہوں گا اس لیے متاثر ہو گا کیونکہ ایمازون ورلڈ وائڈ ایک جانا معنى پہچانا ہوا ایک آن لائن سٹور ایک آن لائن ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ کو ہر چیز آن لائن پروائیڈ ہوتی ہے اور مزیگی بات یہ ہے کہ اگر آپ فیک چیز ہیں فیک سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروڈک بناتے ہیں مطلب کہ ایک جوتاو لیتے ہیں مطلب نائکی کا ایک جوتا ہے اس میں اگر آپ ایک کوپی اپنے کسی کلائنٹ کو دیتے ہیں کسی کسٹمر کو اگر آپ کو کوپی دے رہے ہیں تو اگر اس کسٹمر کو پتا چلے گا کہ آپ نے کوپی دی تو آپ کو بین کر دیے جائے گا اب ایمازون کی بات کریں تو ایمازون پر آپ سیلنگ ہائی لیول پر کر سکتے ہیں مطلب کہ ہائی لیول سیلنگ آپ وہاں پر کریں گے اب یہ نہیں کہ پاکستان میں آپ جس طرح سے چیز بناتے تھے لو کالیٹی چیز بناتے تھے اب ایمازون پر آپ وہ چیز نہیں بنا سکتے کیونکہ ایمازون وولڈ وائیڈ میں ہے اور دنیا کے ہر کونے سے آپ کو آرڈرز آتے ہیں اور ایمازون ایسا نہیں چاہے گا کہ آپ ان کے پلیٹ فرم پر آکے ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مطلب ایک طرح سے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ ضرور کریں بات سیل ایمازون پر کریں اور ایمازون نہیں چاہے گا کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر آ کر ایک تھرڈ کلاس چیز اپنے کسٹمر کو پروائیڈ کریں اور کسٹمر ان کی ویب سائٹ سے خوش نہ ہو مطلب وہ ان کی پلیٹ فرم سے خوش نہ ہو یہاں پر آپ بعد میں ہی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر ایمازون آ چکا ہے تو برائے کرم برائے مربانی ان سیلر سے میں مخاتم ہو جو پاکستان میں آپ اس سے پہلے کام کرتے رہے ہیں تھرڈ کالٹی چیز بناتے رہے ہیں تھرڈ کالٹی نہ سائی اس کالٹی کے بناتے رہے ہیں کہ بھئی وہ انٹرنیشنل لیول پر سیل نہیں ہو سکتی تو برائے کرم وہ چیز ایمازون پر لگائیں جہاں پر نہ پاکستان کا نام خراب ہو نہ آپ کا نام خراب ہو اور آپ کی پروڈکس بھی ورلڈ وائل سیل ہوتی رہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایمازون کے آنے سے پاکستان کو فائدہ کیا ہے ایمازون کے آنے سے پاکستان کو فائدہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جب آپ پاکستان سے بہت سے چیزیں جب باہر کے ملک جائیں گے ملک بھی پاکستان کے سیلرز بائر سیل کریں گے پاکستان میں بیٹھ کے سیل اوٹ کریں گے پاکستان میں ڈالرز آئیں گے جب ڈالرز آئے گے تو پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوگی جب اکانومی سٹیبل ہوگی تو پاکستان سٹیبل ہوگا اور جب پاکستان سٹیبل ہوگا تو ہم لوگوں کو مدب کے غریب عوام کو فائدہ پہنچے گا اور بہتر یہی رہے گا کہ ایمازون اگر پاکستان میں آ گیا ہے تو بہت مشکل سے آیا ہے اگر آہا ہی گیا ہے تو اس کو مسیوس نہیں کرنی آپ اگر زیادہ مسیوس کریں گے مسیوس سے یہ مطلب ہے کہ اگر آپ وہاں پر تھرڈ کالیٹی پروائیڈ کریں گے لائک داراز تو داراز کی میں ذرا بات الگ ویڈیو میں ایک سیپنٹ ویڈیو میں کروں گا اس میں نہیں کروں گا جس طرح سے آپ داراز پر کوئی بھی چیز آکے سیل اوٹ کر دیتے تھے ایزیلی سیل اوٹ کر دیتے تھے اب ایمازون پر آپ وہ چیز سیل اوٹ اس طرح سے نہیں کر پائیں گے آپ یہ خود کی پروڈیکشن ہونی چاہیے آپ کے پاس ایمازون پر جانے تو آپ کو ایک پورا چیز دیکھنا پڑتا ہے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کے بعد آپ کو محنط کرنے پڑتا آپ کو رانگ کرنا پڑتا ہے اور بہت سی چیزیں کر کے پھر جا کر آپ کو ایمازون پر سیکسس ملتی ہے اور جس سیکسس ملتی ہے اور پھر اس سیکسس کو آپ بہت سکتے ہیں کم نہیں کر سکتے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو بایسے بات تو بہت لمبی ہو سکتی چیز ٹوپک پہ بٹ اس لئے اس ٹوپک پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک تو ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے اور آپ بھی بھاگ جاتے ہیں ویڈیو نہیں دیکھتے لاس میں یہ بولوں گا پاکستان میں امازون آ چکا ہے اور بہت جلد اس پر امپلیمنٹ ہونے والا ہے آ چکا اس سے مطلب یہ ہے کہ بہت جلد اس پر امپلیمنٹ ہونے والا ہے تو سیلرز حضرات سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جس طرح سے آپ پاکستان میں اون سیلنگ کر رہے ہیں تو امازون پہ آپ اس لیول کی چیز جو کہ پاکستان کی پلیٹ فارم پہ سیل کر رہے ہیں آپ کو امازون پہ جو سیل کریں گے آپ بہت ہائی کالیٹی آپ کو چاہیے ہوگی تو برائے کر امازون پہ سیل کرنے سے پہلے امازون کے فیچرز کو سمجھیں امازون کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں امازون کون سی پرڈکٹ کو زیادہ بوسٹ کرتا ہے وہ سمجھیں اور پھر جا کے امازون پہ بزنس کریں کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں امازون کو جانے بغیر امازون پہ کوت پڑیں گے تو آپ اپنا نام بھی خراب کریں گے امازون کا پلیٹ فارم بھی خراب کریں گے اور سب سے بڑی بات آپ پاکستان کا نام خراب کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوڑی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور انفارمیٹر بھی ہوگی تو خوش رہیے آباد رہیے مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھیے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کرے گوڈ بائی